اسلام علیکم دوستو کیا آپ بھی کھانے کے سوکھین ہیں تو اس ونٹر اس مٹن پایا نیہاری کو کھائی بھی نہ آپ رہی نہیں پائیں گے اور اگر میری بتائی ہوئی ریسپی کے ساتھ بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے کھائیں گے ایسے تو ونٹر میں ہم بہت ساری ریسپی بناتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں لیکن ونٹر میں مٹن پایا کی ذائقے کی بات ہی ایک الگ ہوتی ہے اسے ونٹر میں ہی ہم لوگ زیادہ خانہ پسند کرتے ہیں تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے اس کے لئے مٹن کے پائے کو لے لیا ہے جو آج کل بجاروں بہت ایزی کی ساتھ آپ کو صاف کر کے کٹ کٹ کے آسانی سے پائے آپ کو مل جائیں گے آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑے گا بس ڈائریک لائیے اور کک کر لیجئے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ اونین کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور کچھ کھڑے مسال ہے جس میں میں نے لاؤنگ، لائچی، دالچینی اور کچھ گلاب کے پتیا لیے سنگ میں میں نے تیز پتہ بھی لیا ہے حلدی اور نمک تیش کے اکورڈنگ لیں گے تو دیکھئے ہم پریشر ککر میں جو ہمارے صاف کی ہوئے مٹن پائے ہیں انہیں سب سے پہلے میں ککر میں ایٹ کر لوں گی دیکھئے دوستو مٹن کے پائے بلکل صاف ہے کہیں سے بھی کچھ نہیں ہے ایک دم بلکل کھلے کھلے ہیں اور اچھے پیسز میں کٹے ہوئے ہیں تو دیکھئے میں نے ڈال دیا ککر میں اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی حلدی نمک اور جو کھڑے مسالے ہمارے تھے تیش پتہ اور کھڑے مسالے ان سب ہی کو میں ککر میں ایٹ کر دوں گی ایٹ کرنے کے بعد دوستو میں اس میں ایٹ کروں گی پانی پانی دوستو ہمیں زیادہ لگے گا کیونکہ جو مٹن کے پائے ہیں یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو پانی ہم کو پورا جو ہے پائے کے اوپر تک یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیسہ ہوا پیاج جو ہم نے پیچ بنایا تھا گھر میں پیاج کا وہ ڈال دوں گی اور ان سبوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی سبھی کو مکس کرنے کے بعد اسے لیٹ لگا کر آٹھ سے نو سٹی آنے تک میں کو کھونے دوں گی تو دیکھئے ہم نے آٹھ سے نو سٹی لگا لیے ہیں اب اسی کھول کر کے دیکھتے تو دیکھ سکتے دوستو کافی اچھے سے ہمارے مٹن کے پائے گل چکے ہیں اب ہم سالن کی تیاری کرتے تو سالن میں میں نے یوز کیا ہے یہ کٹے ہوئے پیاج میں نے لیے ہیں پیاج کے سنگ میں نے یوز کیا ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ دیکھئے کم سے کم تین سے چار چمچ ہے اور پاورڈر مسالے میں ہم نے یوز کیا ہے میرچی پاورڈر جیلا کالی میرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر حلدی نمک ٹیس کے اکورڈنگ اور گرم مسالہ اور یہ دہی جو جائکو کیا ہے اور چار گنا بڑھائے گی یہ نہاری کا فلیور والی جڑی اور نہاری مسالہ تو سب سے پہلے دوستو ہم کڑھائی میں تیل گرم کر کے اس میں جو ہم نے باریک پیاج کٹی ہوئے تھے اسے ایٹ کر لیں گے اور اسے ایٹ کرنے کے بعد ہمیں گولڈن فرائی کرنا ہے اسے لائٹ فرائی نہیں کرنا ہمیں گولڈن کرنا ہے تو دیکھئے پیاج ہماری گولڈن فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے جنجر گارلک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد دوستو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے بھونیں گے تاکہ اس کا جو رونے سے جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے تو دیکھئے ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بھون لیا ہے اب ہمارے جو سکھے مسالے تھے گرم مسالہ ہلدی پاورڈر میرچی پاورڈر نمک دھنیا پاورڈر اور کالی میرچ کا پاورڈر سبھی ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پہلے ایٹ کر دوں گے دوستو کیونکہ ہمیں اس میں بعد میں نہاری والا مسالہ اور فلیور والی جڑی ڈالنی ہیں اس لیے میں گرم مسالہ پہلے ڈال دوں گے اور ڈالنے کے بعد اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بھون لوں گے اسے بھوننے کے بعد دوستو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد سبھی مسالوں میں اسے مکس کر لوں گی اچھے سے ملا لوں گی دیکھئے ملا لیا ہے ملانی کے بعد میں ڈھککن لگا کر اسے پانچ منٹ تک لو فلم میں اسے ککھ ہونے دوں گی دیکھئے تو ہمارے مسالے کافی اچھے سے ککھ ہو چکے ہیں تیل اوپر میں سپریٹ ہو رہے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی دہی دہی دوستو ہمیں گیس کا فلم آف کر کے ڈالنا ہے آن کر کے نہیں ڈالنا ہے نہیں تو ہمارے دہی پھٹ جائے گی بلکل اور اس دہی کو مسالے کے سنگ ہلکے ہلکے سے اچھے سے پورا مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے ملا لینا ہے بند فلم میں اس کے بعد گیس آن کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہمارے ککیے ہوئے پائے تو دیکھئے ہم نے ککیے ہوئے پائے بھی اپنے ڈال دیئے ہیں اسے بھی میں نے اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اور گریوی اور سالن کے حساب سے اگر آپ کو پانی ایٹ کرنے کے ضرور پر ہے تو آپ پانی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو دیکھئے میں نے پانی بھی ایٹ کر لیا ہے ایٹ کرنے کے بعد دوستو میں اس میں اوبال آنے پر تھوڑا سا اس میں ہمیں ڈال دوں گی یہ جو جڑی ہوتی ہے فلیور والی وہ اور نہاری کا مسالہ تو اسے بھی دیکھئے میں نے دوستو ایٹ کر لیا اور ملا لیا ہے اب اس کو بھی ڈھککن لگا کر میں اسے بوائل آنے تک ککھو کروں گی دیکھئے دوستو بوائل آنے کے بعد ہماری جو مٹن پائیا نے ہاری ہے کافی اچھے طریقے سے گل بھی چکی ہے اور بن بھی چکی ہے تو دوستو پلیز آپ اسے ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے اسی آپ نان کے ساتھ پوری کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ کھائیے اپنے دوستوں کو کھلائیے سرف کریے اور اس سردی میں اس مٹن پائے ریسپی کے ذائقہ کا لطف اٹھائیے تو دوستو پلیز آپ میری بتاہیوی